اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آپ کی آواز آج بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر کیا اس وقت پاکستان کے مطلق چل رہا ہے شروع کرتے ہیں کہ پچھرے دنوں ایک پاکستانی نے اپنا پاسفورٹ جو ہے وہ پھاڑا اس کا ردعمل کیا ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گی لیکن چیف آف آرمی سٹاف کا ایک پیغام پاکستان کا مطلب کیا وہاں پہ لوگوں نے جو آپ میں لکھا ہوا ہے ڈالر پان ریال لیا اور پھر اپنے بندوں کو مروا مجرح کروا اس طرح کی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر چار رہی ہے وہ ویڈیو بھی چار رہی ہے ایک مجرح کی یہ پاکستان میں جو پیسہ آتا ہے کہاں پہ جاتا ہے میرا خیال آپ سب کو پسا ہے کہ جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتا وہاں پہ جاتا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے اور پھر آکے لمبے لمبے باشن دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا مگر جو سوشل میڈیا پر کافی انسلٹ کی گئی ہے اپنے لوگوں کی اپنے لیڈروں کی پی ڈی ایم کی اور یہاں پہ اگر آپ افواج پاکستان کی جنرلوں کی بات کرے تو وہ بھی کوئی اچھے الفاظ میں وہاں پہ یاد نہیں کیا جا رہا اور کافی بیستی کی جا رہی ہے انسلٹ کی جا رہی ہے میرا خیال آج ہمارے جو سپا سلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عوام اور فوج ہم ایک پلیٹ فارم میں لیکن یہ بھی جھوٹ ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں جس طرح عوام پاک فوج سے محبت کرتی تھی پیار کرتی تھی کاش کبھی ہماری فوج ہمارے جنرلوں نے عوام کو بھی اسی پیار اور محبت کا توفہ دیا ہوتا آج عوام بھی خوشحال ہوتی ہمارے جنرل تو خوشحال رہنی تھے کیونکہ سب سے جو بڑی اگر میرے سے پوچھے دولت کی تو چلو ضرورت ہے یہ مگر عزت بڑی ضرور اگر عزت نہیں ہے تو میرا خیال دولت بھی کسی کام نہیں آتی آج نوازشری کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے عزت نہیں ہے اندازہ لگائیں کہ قوم کی یہ حالت ہے کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے ہنہ اور ویس باٹ چسر آج کل انگلینڈ میں اپنے بچے کو ایک اچھی یونیورسٹری داخل کروانے کے لیے تھی آئی ہے ان کے جو نوکر ہیں ان کے بچے بھی انگلینڈ میں پڑھنے آتے ہیں یہ ایک سوچنے عریبات ہے ہمارے پتہ نہیں دو کروڑ کے قریب بتایا جا رہا ہے جو بچے جن کو پتہ نہیں تعلیم کیا ہوتی ہے مکمل تو میرے پاس حساب نہیں ہے اندازہ میں نے آپ کو بتایا کچھ سات لاکھ تو ایسے جنہوں نے سکول دیکھا ہی نہیں اور جو ان کے بچے ہیں وہ امریکہ انگلینڈ اور مقصد ممالک میں جو میری تری یونیورسٹی ہے جو میرا خیال ہے کہ جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی اگر پرائیویٹ طور پر اس یونیورسٹی میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہے تو میرا کیا لگا مشکل کام ہے کیونکہ میں بھی ظاہر اسی دنیا میں رہتا ہوں عمر گزر گئی ہے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں اور پرائیویٹ سکولوں کے یہاں خراجات آپ کو بتایا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس دولت کہاں سے آئی ہنہ پرویز بات کا کونسا بزنس ہے کہ وہ ایک مہنگی یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو پڑھائے اس کے پاس جو کام ہے آپ سب کے علم میں ہے جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو بڑے بڑے ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے پھر اس کے کنٹرول کرنے کے جو طریقے میں آپ کو نہیں بتا سکتا وہ مزاری جو تھا وہ جو سویکر تھا آپ کا پجاب کا اس طرح کے لوگوں کو اسی نفک سسٹم میں لائی ویڈیو بنائی اور اس کا جو بزنس ہے وہ آپ سب کو وضائے کیا ہے یہ ان لوگوں کے نوکروں کی حالت ہے ہمارے وہاں میں آپ دیکھ رہے لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آج بھی اگر آپ سندھ بلوچستان میں جانور انسان ایک جگہ پہ پانی پیتے ہیں گندہ پانی کوئی وہاں پہ سسٹم نہیں ہے کراچی میں چلے جائے پانی پانی مافی ہے ہر جگہ پہ مافی ہے تو جناب بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا آج کل سب سے زیادہ مقبول وہاں سے انسان ہوتا بھی ہے گرتا بھی ہے زلیل بھی وہاں پہ ہوتا ہے یہ سیدھی بات یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس سے نہ ہماری فواج پاکستان کی عزت سوشل میڈیا بتا رہی ہے نہ ہمارے سیاستانوں کی عزت بتا رہی ہے عمران خان کے بارے میں لوگ اچھے خیالات رکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں لوگ چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے چاہے وہ پاکستانی میڈیا تو ویسے ہی آپ کو بتایا کہ وہ تو بیکار ہے ہماری نظر میں نہ اس کے کوئی اوقات ہے نہ کوئی حصیت ہے مگر لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا سکتے ہیں اب جو باتیں ہمارے سبا صلاح صاحب کہتے ہیں امزار ہیں یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے وہاں پہ اگر یہ نظر ڈالنے ان کے جرنیل نظر ڈالنے تو اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ یا ہماری طریف کیوں نہیں لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کوئی تو وجہ ہے نہ کوئی تو پرابلم یہاں پہ چال رہی ہے کہ ہماری طریف نہیں کی جائے مگر اصلاح کی طرف یہ جاتے نہیں کوئی بھی نہ سیاست دان جاتے ہیں نہ جج جاتے ہیں ابھی جج دیکھ نہیں ہمارے آپ ججوں کی یہ ویڈیو اسے کا منظر عام پر آئی ہوئی ہے وہ اگر آپ دیکھ نہیں سکتے یہ وہ یورپ سے بھی آگر نکھلے ہوگئے یہ حالت ہے اخلاقی ہماری اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب گیا پاکستان کا جو مطلب ہے وہ لا اللہ اللہ مگر وہاں پاکستان میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جس کا آپ سوچ رہے ہیں پاکستان میں آپ کو یہ ججوں کی ویڈیو نظر آئیں گی سیاست دانوں کی ویڈیو نظر آئے گی خضر امان کی ویڈیو نظر آئے گی سنا اللہ جو رہنا اس کی ویڈیو نظر آئے گی یہ شماز شریف حرام فور کی اولاد وہ سٹار جو ہے وہ میڈل لینے آئی تو اس کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا آپ اندازہ لگائیں تو کیمرے لگے ہوئے تو اس کے سامنے یہ ان کی حالت ہے ہم مریم نورنزیب کو لے کے مریقہ جاتا ہے کبھی کنڈا جاتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ بہتر سال کہتا میری عمر ہو گی ہے ہم مرنے سے پاکستان کو پاکستان میں دیکھنا چاہتا آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو بہتر سال کی عمر میں بھی اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں کر سکے جب یہ جوانی میں ہوں گے تو پھر اس وقت یہ جو کرتے ہوگے میرا حلب وہ بتانے کی ضرورت ہے یہی عالت ہمارے میں جو مجرے چال رہے ہیں جہاں مہاں کی ویڈیو جو چال رہی ہے تو جناب سب سے جو زیادہ نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا وہ خلاقی طور پر ہو رہا ہے کہ خلاقیات سے دور جا چلے کیونکہ سارا سسٹم یہ خلاقیات سے دور جا چلے شرم ختم ہو چکی ہے بشرمی یارتر میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا سوشل میڈیا اکانٹ بنائیں مگر اچھے طریقے کے لیے اسے استعمال کریں آپ آتے ہیں پاسورٹ کی طرف کچھ لوگوں نے پاسورٹ کے مطلق بڑے سوالات کی ہے کہ جناب اس نے پاکستانی پاسورٹ بھاڑا بھاڑنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا بطن ہے پاکستان ہمارا کام ہے اس کے جنڈے کی بھی عزت کرنی بطن کی بھی عزت کرنی یہ تو نہیں کہ اگر لوگ وہاں پہ غلط ہے تو اس بطن کی مٹی کا تو نہیں کسور اس میں لوگوں نے خود ہی اپنے ایسے رویہ اختیار کیے اپنے آپ کو اخلاقی اپنی جو حالت تھی اس کو گرا لیا تو مٹی کا کوئی کسور نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی ذرخیز مٹی ہے وہاں پاکستان کی مگر کسی نے اسے اچھی طرح کاش نہیں کیا خیر آج میں آپ سب کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک طرح یورپ کا پاسورٹ رکھ دیتے ہیں انگلینڈ کا رکھ دے جرمنی کا رکھ دے بلجیوم کا رکھ دے ہارلینڈ کا رکھ دے سپین کا رکھ دے اٹلی کا رکھ دے بلگاریا کے رکھ دے وہ بھی یورپین یونینن کا ایسا مان چکی ہے کوئی بھی یورپ کا پاسورٹ رکھ دے یہ امریکہ کا راہ دے اسکنڈرنیویا کا راہ دے یہ اسٹیلیا کا راہ دے ایک طرح پاکستانی کے کونسی نیشنلٹی آپ نے لینی ہے پاکستان میں لوگوں سے پوچھے تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ نے یورپین یا امریکن ان ممالک کی نیشنلٹی لینی ہے پاکستانی پاسورٹ ظاہرہ ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے کہ بیتر کی طرف جائے ہر بندے کی یہ چواہش ہوتی ہے اگر آپ کے سامنے کوئی دو ایسی چیزیں پڑھی ہو ایک اچھی ہو ایک بری ہو آپ نے ظاہر اچھی چیز کو اٹھانا ہے اب یورپین پاسورٹ پاکستان انڈیویڈرس کو ممالک میں اچھا کل مجھے ایک برازیر سے دوست مل گئے میں ان سے گپ شپ لگا رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ویزا نہیں لینا پڑتا برازیر سے یہاں آنے کے لیے انٹری یا یورپ کے ممالک کی سو سے زیادہ ممالک کی اور سوال یہ ہوا تھا کہ پاکستانی زندگی بہتر ہے یا برازیر کی تو انہوں نے کہا یہ ایک ازار درجہ برازیر کی زندگی بہتر ہے پاکستان سے مہین سے بات چھڑی تو پاسورٹ کی بیلیو کوئی پتا چلا آپ اندازہ لگائیں یورپ کے لیے برازیر کے پاسورٹ پہ بھی انٹری ہے تو آپ ظاہر ہے یورپین پاسورٹ کو یا اچھے پاسورٹ کو ترجیح دیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے پاسورٹ کی بے حرمتی شروع کر دے گئے اچھے طریقے کے ساتھ نیشنلٹی ختم کرمائیں پاکستان کی پھر یورپ کا لیں گے مگر پاکستان میں کہ بائیس کروڑ عمام ہے تو وہ تقریبا میرا خیال ہے کہ نائنٹین نائن پیسٹ جو ہے وہ ستا سو پیسٹ دی ہو میں غلط نہ ہوں وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں یورپین پاسورٹ چاہیے پاکستان آنے جانے کے لیے ہم ریجن کارڈ ضرمالیں آپ کو میں نے یہ بتا دیا اس لیے ویلیو جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو بھتا ہوتی کہ کس ملک کی ویلیو ہے کس ملک کے پاسورٹ کی ویلیو ہے اب میرے ساتھ کئی لوگ ہیں جن کے پاس جورپین نیشنلٹی پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہمارے پاس بھی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں پاکستانی نیشنلٹی اور ہمیشہ یہ شکر کرتے جب بھی سفر کرتے نہ ہمیں کو پوچھتا ہے کہاں سے آئے کدھر رائے چلو جہاں مرضی آتے جاتے ہیں کوئی سوال نہیں آپ پاکستانی پاسورٹ پکڑا ہو سارا دن آپ کا گھرک ہوئے گا کہیں نہ کہیں یہ انگلنڈی آئے میں نے دیکھے سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے وہ وہاں پہ پھر سارا دن ان کو بٹھا کے سوالات پوچھتے ہیں پھر باپس کوئی رو رہا ہے کوئی بین پھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو یورپ کے پاسورٹ کی عزت تو ہے اس میں کوئی فرق آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے جو کہاں رہا ہے یورپ تو وہ بھی موالک ہے ایک وقت تھا ویسے پاکستانی پاسورٹ کی بھی اسی طرح عزت انٹری تھی پھر ہمیں عزت راس نہیں آئی ہم نے کہا یار یہ ٹھیک نہیں ہے پھر وہ پاکستانی پاسورٹ کو ہم نے کہیں کہ کہیں دوسرے نمبر سے بتا رہے ہیں لیچے سے اللہ بہتر جاتا ہے شاید اب بلکل یہ آخری پہ نہ چلا گیا تو یہ ملک جو ہے انہوں نے ترقی کی ہے عوام کے لیے ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر آکے ڈالر کا ریڈی بزاتے ہیں وہ گوگل میں دیکھنا پڑتا ہے تو ہمارے تو یہ بھی ذمہ داری ان کے اوپر بڑا بوجھ رالا ہوا بچاروں نے میں نے ان کو کئی دفعہ مشورہ دیا ابھی کسانوں کا بوجھ بھی لے لیا ڈالر کا بھی لے لیا یورو کا بھی لے لیا پانڈ کا بھی لے لیا پھر پوچھنا یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا یہاں ایرو میں ہم بہت کم چیک کرتے کہ ڈالر کا کیا ریڈ جا رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی کرنسی مضبوط ہے انہوں نے اپنی کرنسی میں جان ڈالی لیا پانڈ جس نے بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھا یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہو 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 یہ کیا ہو گیا تو جناب کافی انہوں کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا کے چلنا مشکل ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ صرف جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ہی پکڑنے صرف اچھے رنگ کے ساتھ عوام سے محبت کریں عوام کو گلے لگائیں سیدھے سادھے طریقے کے ساتھ جو سچے لوگ ہیں ان کو آگے لے کی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی عزت ہوگی ہر جگہ پہ آپ کی عزت ہوگی چوروں ڈاکوں کو سزا دیں چاہے وہ آپ کے جنرنیل ہیں چاہے کوئی بھی اب فیصلہ آپ نے کرنا کیونکہ یہ دن بہ دن جو ٹمپریچر بڑھتا جائے گا ابھی تو یہ آپ کے نون لیگ کے لوگ باہر آتے تو لوگ گالیاں نکالتے کو بوتل مار دیتا ہے اس کے بچے کے صاحب نے یہ ہنہ کی بات کا کبھی نواز شریف کو گالیاں پڑھتی یا کبھی کسی کو پڑھتی آپ کی وہ کمر جوید بائیوہ کو بھی پڑھ گی یہاں سے سال لگا لے کر ہیل شریف کو نہیں پڑھی تھی کمر جوید بائیوہ کو پڑھ گی تو یہ یہ آہستہ آہستہ تھی کی نہیں چاہل رہا میں آپ کو بتا دوں سبسکرائب کر لے جو لے لے مارے ساتھ